صبح کے نو بجے تھے اور میں گھر سے روز کی طرح اپنی گاڑی لے کر نکلا ہی تھا میں روز کی ہی طرح اپنے دفتر پر جا رہا تھا کی پاس ہی ایک سگنل پر ریڈ لائٹ ہو گئی میری نظر یاکا یاک میرے بگل میں کھڑی ایک کار پر گئی کچھ دیر لگا تھا اور دیکھنے کے بعد میرا دماغ گھوما آرفہ وہی چہرہ ہے جو کالیش کے دنوں میں پوری انجینرنگ میں میرے ساتھ رہا جب میں اپنے پراثم ورش میں تھا تو آرفہ ایک بہت ہی زیادہ سندر لڑکی ہوا کرتی تھی پاس کی شروعات میں یہی چاہت تھی کہ وہے ان کی دوست بنے لیکن میرے دوستوں کی وجہ سے آخر کار میں نے بڑی ہمت کر کے اس سے اپنے پیار کا اظہار کیا تھا مجھے اس بات کا بلکل بھی یقین نہیں تھا کہ آرفہ مان جائے گی اس سمیں میرے دوست بھی بھروسہ نہیں کر پائے تھے پھر کیا تھا پورے کلاس میں میری اور آرفہ کی دوستی کے قصے مشہور ہو گئے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کافی زیادہ وقت بیعتید کرنے لگے ایسی طرح کچھ مہینے نکل گئے اور ہمیں کوئی بھی سمسیا نہیں ہوئی انہی دنوں ہریانہ میں خواب پنچائت کے دوارہ ایک مسلم اور ایک ہندو لڑکے کو شادی کرنے پر لب جہاد کے چکر میں بہت زیادہ مارا جس سے کی اس کی موت ہو گئی اس قبر سے میں اور آرفہ بہت ڈر گئے کیونکہ میں ایک ہندو پریوار سے تھا اور آرفہ مسلم تھی ہم دونوں کی اس بات کو جانتے تھے کہ ہماری شادی گھر والے نہیں ہونے دیں گے اگلے دن میں آؤرہ آرفہ کالج کی کینٹین میں ایک دوسرے سے ملے اور ہم نے نشہ کیا کہ ہم دونوں جب تک کالج میں ہیں ساتھ رہی رہیں گے اور کالج کے بعد کبھی بھی ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے مہ پل ہم دونوں کے لیے ہی بہت کٹن تھا آخر وہ دن آ ہی گیا آرفہ کی سگائی اس کے گھر والوں نے کر دی تھی فائرل ہیئر کے دنوں میں میں ایک بہو آئیمی کمپنی کے لیے چینٹ ہوا آرفہ اور میں ایک دوسرے سے انتیم بار ملنے کے لیے کالج کے اسی پیڑ کے نیچے آئے جہاں ہم ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر گھنٹو بیٹھے رہتے تھے میں اور آرفہ گھنٹو ایک دوسرے سے گلے لگ کر روتے رہے کیونکہ یہ ہماری انتیم ملاقات جو تھی جاتے جاتے میں نے آرفہ سے پوچھا ہم لوگ پھر کب ملیں گے اس نے مڑ کر کہا کسی دن سگنل پر تمہاری گاڑی رکے گی تو میں تمہیں لال ساڑی میں نظر آوں گے اس سمیں مجھے لگا کہ آرفہ پتہ نہیں فلمی باتیں کر رہی ہے یہ سب تو فلموں میں ہی ہوتا ہے تب ہی اچانک گرین سگنل ہوا اور میری پانچ سال کی بیٹی مجھ سے بولی پاپا چلو نہ کیا سوچے جاتے ہیں سوچے جاتے ہیں سوچے ج suka کی کچھیں سوچے جاتے ہیں جای خوش